نیٹ سکیم کو لے کر جاری پروٹسٹ کے بیچ ایک طرف جانچ ایجنسیاں ایکشن میں ہیں تو لوگ سبا میں بھی نیٹ کو لے کر نعرے بازی دیکھنے کو ملی سوموار کو شکشہ منتری دھرمین پردھان کے شفت گرنگ کے وقت وپکش نے نیٹ کو لے کر نعرے بازی کی تو بنگال کی سیم ممتہ بنرجی نے پی اے موڈی کو خط لکھ کر نیٹ میں پرانی ویوستہ کو بحال کرنے کی مانگ کی ادھر دلی کے جنتر منتر پر چھاتروں نے سوموار کو بھی اگزام کینسل کرنے کی بانگ کو لے کر پردشن کیا نیٹ پیپر لیگ کے معاملے میں اب تک چار راجیوں سے چھبیس آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں بحار کے پٹنا اور نوادہ سے تیرہ گجرات کے گودرہ سے پانچ مہاراش کے لاتور سے دو اور جھارکن کے دیو گھر سے چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اب نیٹ سکیم کی جانچ میں سی بی آئی کا بھی ایکشن جاری ہے سی بی آئی نے اب تک بحار گجرات اور راجستان سے پانچ ماملے ہینڈوور لے لیے ہیں سڑک سے سدن تک نیٹ پر باوار پٹنا سے گودھا سی بی آئی کے سوا چار راجیوں کے شہ شہروں میں جانچ کی آنچ نیٹ پیپر لیگ پر بڑا ایکشن نیٹ ایکزام میں ہوئی گڑ بڑی کے بعد سے دیش بھر میں چھاتر ناراض ہیں اپنے کریئر کو لے کر دلی کے جنتر منتر پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہر بیت دن کے ساتھ جانچ ایجنسیاں نیٹ پیپر لیگ کے آروپیوں پر شکنجا کس رہی ہے نیٹ کا ایکزام کو دوبارہ سے لیے جائے کیونکہ 24 لاکھ بچوں کا بھویس کا سوال ہے سرکار نے دو اچھے سٹیپ لیے اس دوران ایک NTA کے ڈریکٹر کو بدلہ ہے ہم کوئی بھی دھرنا پردرشن میں آگے جانا نہیں چاہتے ہیں پردرشن کاری چھاتر اپنا کریئر بچانے کو لے کر پریشان ہے تو جانچ ایجنسیاں لاکھوں چھاتروں کے گناہگاروں کے گیرے باں پکڑنے کے لیے ایک کے بعد ایک لیڈ تلاش رہی ہے بیہار میں پٹنا اور نوادہ گجرات میں گودھرہ جھارکھن میں ہزاری باغ اور دیوگھر تو مہاراشٹ میں لاتو یعنی چار راجیوں کے چھے شہروں تک نیٹ کیس میں جانچ کی آنچ پہل چکی ہے ہر دن کیس میں نئے نئے کردار جڑتے جا رہے ہیں نیٹ پیپر لیگ کیس کا ذمہ ملتے ہی سی بی آئی تاورتوڑ ایکشن لے رہی ہے سو موار کو پٹنا پہنچی سی بی آئی کی ٹیم کو ای او یو نے کیس سوپ دیا اب سی بی آئی گرفتار سبھی آروپیوں سے پوچھتاچ کی تیاری کر رہی ہے وہیں گجرات کے گودھرہ پہنچی سی بی آئی ٹیم نے گودھرہ پولیس اور کیس کے آئی او سے بیان لیا اس کے بعد ضرورت پڑھنے پر سی بی آئی آروپیوں کی ٹرانسٹ ریمانٹ پر فیصلہ کرے گی پانچ بہی کو نیٹ ایکزام کے بعد سے ہی پیپر لیگ پر ای او یو کا ایکشن جاری ہے تو اب سی بی آئی کے انٹری کے بعد چار راجیوں میں چار جانچ ایجنسیاں دیش کے ہونہاروں کے دشمنوں کی تلاش میں لگ گئی ہے اب تک 26 آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے تو شہر شہر ماسٹر مائنڈ کی تلاش جاری ہے بیہار کے پٹنا اور نوادہ سے اب تک تیرہ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے یہاں پر ای او یو کا ایکشن ہوا تو جھارکن کے ہزاری باگ اور دیوگھر میں بھی ای او یو جانچ کر رہی ہے دیوگھر سے چھے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے تو گودھرہ میں گجرات پولیس نے پانچ لوگوں کی گرفتاری کی ہے وہیں مہاراشت کے لاتور میں ای ٹی ایس نے دو لوگوں کی گرفتاری کی ہے وہیں سی بی آئی نے بیہار گجرات اور راجستان سے پل پانچ کیس ٹیک آور کیا ہے ان سبھی ماملوں میں کانسپرینسی موڈیول بیہار کا ہے گودھرہ اور راجستان کے جو کیس ہیں وہ کینڈیڈیٹ کی جگہ کسی اور کو اگزام دلوانے یا چیٹنگ کرانے کے ماملے ہیں اب سبھی کیس کی جانچ سی بی آئی کریں گے سی بی آئی سوطروں کے مطابق سی بی آئی کی پوری جانچ جہاں چار چرنوں کے بیچ کی اس کمی کو ڈھونڈنے میں ہے جس میں اگزام کے پیپر کو بنانے اس کی پرنٹنگ اس کو دیش کے الگ الگ حصوں میں ٹرانسپورٹیشن اور اگزامینیشن سینٹر میں پیپر ڈیسٹرویشن کی پرکریہ کے بیچ کی کمی کا فائدہ اٹھا کر پیپر لیگ کرانے والوں کا پتہ لگانا ہے تو ای او ای او کی انویسٹیگیشن میں سامنے آ چکا ہے کہ نیٹ کا پرچہ ہزاری باگ سے ہی لیگ ہوا تھا اسی نے پیپر لیگ کیس میں جانچ تین دن تین گھو اور 99.9 کلومیٹر پٹک گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ رانچی سے ہزاری باگ کے 95 کلومیٹر لمبے رو ہزاری باگ بلو ڈاٹ آفیس سے ایس بی آئی کے دو کلومیٹر لمبے رو اور ایس بی آئی سے اویسٹ سکول کے دو دشملہ نو کلومیٹر لمبے رو سے ہی پیپر لیگ کر آئے گیا ہے ہزاری باگ کے اویسٹ سکول میں جانچ کرنے پہنچی ای او ایو کی ٹیم نے کوشن پیپر کے شیل پیک کے اپوزٹ اینڈ یعنی نیچے کے حصے میں چھیڑ چھاڑ پائی نیچے کے حصے کو بہت باریکی سے ٹیمپر کیا گیا تھا اور اسے چپکا دیا گیا تھا کوشن کا بکلیٹ کچھ ایسا ہوتا ہے ایک سیلف ایڈیسیو انویلپ ہوتا ہے جو ٹیمپر پروف ہوتا ہے جس پہنے ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے کٹ فٹ نہیں کر سکتے نورمالی اسے کوشن سٹوڈینٹ کے سامنے کیچی سے کٹ کر نکال آجتا ہے چوبیس بچے ایک کلاسروب میں ہوتے ہیں ان کے سامنے اسے کیچی سے کٹ کر نکال آجتا ہے جس کے ویٹنس بچے بھی ہوتے ہیں انہوں نے ویٹنس بھی ہوتے ہیں انہوں نے گواہی بھی دی اس بات کی کہ ہمارے سامنے ہی کٹنگ ہوا سب کچھ ہو کہا تھا انہوں نے پیکٹ کو دیکھا ای او یو آفیشلز کا کہہ رہا تھا کہ اس کے اپوزٹ اینڈ میں بلکل یہاں کچھ اس طرح ایک تب مائنر پریسائزن کٹ ایک تھا بہت ہی ہائی سکل پروفیشنل دوارہ جو کیا جا سکتا ہے جو ساتھ لیئر اندر جا کر وہ کٹ یہاں سے کیا تو وہ کٹ کر کے فی ایک گلو سے چپکا جائے گیا جو کسی معمولی آدمی عام آدمی کے پکڑ سے باہر ہے